اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے آج ہم ایک بہت زبردست ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں جو کہ یہ پرابلم تو نہیں میں اس کو کہہ سکتا ہے لیکن اس کے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے لوگ بہت زبردست قسم کی ایمانڈ بھی خرچ کر رہے ہیں کروڑوں لاکھ روپیہ پوری انڈسٹری بینڈ ہے اس کے اوپر تو وہ ہے ہمارے پاس ہیئر ریموول انوانٹڈ ہیئر ریموول یعنی کہ غیر ضروری بالوں کو ختم کرنا اب غیر ضروری بال اگر صرف ہم عورتوں کی بات کریں یا مردوں کی بات کر لیں تو ان کی باڈی کے اوپر مختلف جوگوں پہ ہوتے ہیں اور صرف عورتوں کے بہلے ڈسکر کرنے کے چہرے کے اوپر ہارمونل ڈسٹرمنس کی وجہ سے بال آ جاتے ہیں وہ ہر وقت پالر میں گسی رہتی ہیں ان کی تھریڈنگ کروانے کے لئے ہم ڈیفرنٹ اور ریسورسز یوز کرتی ہیں لیزر کھراتی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اتنا زبردست قسم کا یہ ڈراما کیا ہوئے لیزر والوں نے کہ تین چار ہزار پہ لیتے ہیں ایک سیشن کا کہ آپ کے چہرے کے بال جو ہیں غیر ضروری ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے ایسے ایسی فیمیلز جب میں ایک جگہ پہ بارہ تیرہ سال پہلے پریکٹس کرتا تھا کہ بارہ بارہ چودہ چودہ سیشن ہو چکے ہیں شہر کے سب سے مہنگے لیزر ٹریٹمنٹ کے جو ڈاکٹر ہیں اب نام لینا تو مناسب نہیں ہے تو بال پھر دوبارہ آ رہے ہیں واپس آ جاتے ہیں تھوڑے دن بعد پھر واپس آ جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اچھی ہیں دکانداری ان کی لگی ہوئی ہیں سب کی لیکن ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کو انشاءاللہ ایسا ہم نے یہ چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ دینا ہے اور سستے میں فائدہ دینا ہے اللہ کے حکم سے بہت لوگ پسند کر رہے ہیں بہت اچھی فیڈ بیک آ رہی ہے تو میل یا فی میل دونوں میں بالوں کا جو ریموف کرنا ہے ایک پرابلم ہوتا ہے ہمیشہ سے ایک پرابلم ہوتا ہے عورتیں چاہے وہ بال چہرے کے ہوں انڈر آرمز کے ہوں یا کہ پرائیوٹ پارٹس کے ہوں شرمگاہ کے بال ہوں کتنی مہنگی مہنگی کریمیں استعمال کرتی ہیں ان کریموں کے سب سب بڑا جو اس پر پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں کیونکہ ٹوٹلی کیمیکل بیزڈ ہے یہ جلا کے کام کرتی ہے بالوں کو جلاتی ہے کیمیکل ہے بہت خطنا کیمیکل ہے اس میں سکن کالی ہو جاتی ہے انڈر آرمز پرائیوٹ پارٹ وجائنا وغیرہ آپ دیکھیں کتنی بلیک ہو چکی ہوتی ہیں میل تو ریزر یوز کرتے ہیں لیکن پھر بھی بالوں کو بار بار ریموف کرنا گروت بہت زیادہ ہوتی ہے کئیوں میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے دوسرے تیسے دن اور فیمیل آپ دیکھیں کہ بیوٹی پارٹ جاتی ہیں کتنی زیادہ کچھ ایسی فیمیل ہیں جو انہیں ہفتے میں تین چار دفعہ فیشل تھریڈنگ کے لیے پارٹ جانا پڑتا ہے ایک سیشن میں چار پانچ سو روپے تو وہ آرام سے لے لیتی کہ نارمل جو گلی محلے کا ایبرج بیوٹی پارٹ ہوتا ہے تو ان کے منتلے ایکسپینس دیکھیں تو آج انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ ان تک دیکھئے گا الحمدللہ الحمدللہ آپ کی جان ہمیشہ کے لیے چھڑوا دنی ان سارے فضول کے خرچوں سے ٹھیک ہے یہ جو آپ بلا وجہ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں اس چیز کے اوپر ہنڈر پرسنٹ نیچرل چیز لے کے آئے ہیں اور یہ آج سے نہیں میں اس پر بارہ تیرہ سال سے کام کر رہا ہوں ایک زمانے میں میرا آن لائن فیس بک پیٹ پیئی تھا پھر میں بیچ میں کام چھوڑ کر تھوڑا سا مجھے کام ملا باہر سے تو میں چلا گیا تو یہ اتنا زبدست نسخہ ہے کہ بال آپ کے پرمننٹ انشاءاللہ انوانٹڈ ہیئر پرمننٹ ریموو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ کام کیسے کرتا ہے ایک سیمپل ایک سیڈ ہے جس کا آئل ہے جو کہ آپ نے بالوں کو اب اس کا نام کیا ہے کہاں سے ملے گا یہ ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں پہلے میں آپ اس کو یوز کرنے کا طریقہ بتا دینا چاہے میل ہے چاہے فی میل ہے بالوں کو ریموو کریں جسم کے کسی بھی حصے سے نورمل طریقے جیسے وہ کر رہے ہیں چاہے وہ تھریڈنگ سے کر رہے ہیں دھاگے سے کر رہے ہیں یا وہ ویکس کر رہے ہیں یا وہ ریزر یوز کریں کریں بالکل نورمل کریں جب بھی کریں بال ریموو اس کے بعد آئل یہ والا جو کہ آپ نے خود نکلوانا ہے یا آپ نے مارکٹ سے کسی کی کہنے بھی یقین نہیں کرنا یہ میں آپ کو ڈریکٹ اس کا لنک بھی دے دوں گا یہ آئل آپ خود بنوائیں گے اس کو مارکٹ سے یہ سیڈ خریدیں گے اس کا آئل نکلوائیں گے اچھا وہ آپ نے شیف کر لی ریزر سے کر لی یا تھریڈنگ کر لی فیمیل اگر کریم بھی یوز کر رہی ہیں تو چلیں کر لیں اس کے بعد اس آئل کو دس پندرمنٹ مساج کرنا اس پورے ایریا پہ جہاں جہاں سے آپ نے بالوں کو ختم کیا ہے میل اور فیمیل دونوں کے لیے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے انڈر آرمز کے بال ہیں یا شرمگاہ کے بال ہیں خاص کر میل کے تو بہت زیادہ گروہ ہو جاتے ہیں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ایک چیز بتاتا ہے جو میل اور فیمیل میں جو بال پرائیویٹ پارٹس پہ ہوتے ہیں اس کی یہ کوئی بے مقصد نہیں ہیں لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کچھ ہمارے ہارمون ڈس بیلنس ہونے کے وجہ سے بالوں کی گروہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہ جو آئل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انشاءاللہ اس طرح کام کرے گا کہ آپ کی بالوں کی گروہت ایسے ہو جائے گی فرش کیا کہ آپ کو پرائیویٹ حصوں سے بال کارنے پڑتے ہیں آپ دوسرے تیسی دن بڑھ جاتے ہیں ایک وقت آئے گا آہستہ 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 کرتے کرتے یہ آپ کے مہینے بعد اس جگہ پہ بال آئیں گے آپ کے دیکھیں اور کانٹینیوسلی اس کو تھری ٹو فور منس آپ یوز کریں گے تو انشاءاللہ وہ بال ایک سٹیج جیسے آئے گی کہ چھے مہینے بعد جا کے بال تبارہ گروہ ہوں گے طریقہ آپ نے سمجھ لیا شیف کر کے کسی بھی طریقے سے اس کے پر آپ نے یہ آئل کا مساج کرنا ہے فیمیل کے لیے خاص کر ایسی فیمیل جن کے پرائیویٹ پارٹس کریم یوز کرنے کے وجہ سے ہیئر مووین کریم کی وجہ سے ڈاک ہو چکے ہیں بہت کہہرے کلر کے ہو چکے ہیں وہ اس آئل کے اندر کہاں سے ختم کرنا ہے کیا پرائیویٹ پارٹس کرنا ہے انڈر آم سے کرنا ہے چہرے پر کرنا ہے اس کے اندر ہلکی سی تھوڑی سی آدھی چمہ سے بھی کم ہلدی مکس کر لیجئے گا ہلدی مکس کرنے کا فائدہ کیا ہوگا آپ کی وہ جو سکین ہے اتنی زبردست لائٹر ٹون میں جانا شروع ہو جائے گی گلو کرنا شروع ہو جائے گی کیونکہ ہلدی اس آئل کے اندر مکس کر کے بہت زبردست ایک پیسٹ بنا دے گی اور جب اس کے پر مساج کریں گے تو یہ آپ کا گلو کرے گا ٹھیک ہے اچھا آئل جب آئل مساج کرنے سے آئل اس کی روٹس میں جائے گا بالوں کے روٹس میں جائے گا اور بالوں کو جو گرو ہوتا ہے بال اس کا پروسس کو سلو کرے گا آہستہ 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 سلو کرتے کرتے بلکل ختم کر دے گا پر یہ ٹائم لگے کم سے کم سکس منت تھری منت میں آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہوگا سکس منت تک آپ اس کو یوز کریں گے یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے یہ برما میں تو بہت عرصے سے سیکنڈوں سالوں سے یوز ہو رہا ہے برما والے اس کے ساتھ ایک درخت کی جڑ بھی یوز کرتے ہیں لیکن اس جڑ سے ریزلٹ اس کا فاسٹ ہو جاتا ہے لیکن پاکستان میں وہ جڑ اویلیبل نہیں ہے جو روڈس ہوتی ہیں ایک درخت کی تو پاکستان میں اگر ہیں بھی کسی نے وہ جھوٹ بول کے سیل کاریں پنساری بہت مہنگی دیتے ہیں مطلب اس کا پچیس گرام کا پاورڈر جو ہے وہ تقریباً تین چار ہزار پیکہ دیتے ہیں مجھے پتہ اتنا مہنگا نہیں ہے باہر سے مل جاتا ہے اگر آپ علی بابا جیسی سائٹ سے وہ مگوانا چاہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گھبرائیں نہیں صرف آئل سے ہی آپ کا زبردرس ریزلٹ ملے گا اچھا اب سن لیں آئل کون سا ہے کیسے اس میں فراڈ بھی بہت ہے دو نمبریاں بھی بہت ہیں سن فلاور اور سا فلاور دو میں نام بولیں سن فلاور سورج مکھی کو کہتے ہیں سورج مکھی کا جو آئل گھروں میں ہم یوز کرتے ہیں سیڈ اور یہ سا فلاور ہے سا فلاور سا فلاور کو اردو میں کہتے ہیں کرتم کرتم کے بیچ سن فلاور کے بیچ نہیں کرتم کے بیچ تخمے کرتم بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اسے خورتم بھی کہتے ہیں اچھا یہاں پہ توتوں کو یا پرندوں کو ڈالنے والی خوراک کے اندر ایک تخمے کرتم سے ملتا جلتا جو سیڈ ہے وہ استعمال ہوتا ہے اسے تخمے کرتم یا خورتم ہی کہتے ہیں لیکن وہ چیز جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ کو پیور ملے کا پنساری کی دکان سے کسی اچھے پنساری کے پاس جانا ہے آپ نے لاہور کراچی اسلام میں بڑے بڑی پنسار کی ہول سیل کی بڑی اچھی مارکیٹس ہیں جیسے اگر آپ صرف لاہور کی بات کریں تو یہاں پہ پاپڑ منڈی ایک مارکیٹ ہے وہاں پہ یہ جو دو تین اچھے پنسار ہیں ان کے پاس یہ اویلیبل ہے انہیں آپ نے کہنا ہے کہ مجھے کرتم کے بیج دے تو اصل والے ایک نمبر والے تقریباً آج سے دس بارہ سال پہلے جب میں بہت زیادہ یوز لیتا تھا میرا سیل کرتا تھا تب وہ تقریباً تین سو روپے کلو تھے اور بلکہ سات ہی اس کے ایک سپیلر ٹائپ لگا ہوتا تھا وہاں پہ جا کے ہم سیڈ خود خرید کے دس کلو بیس کلو سامنے گھڑے ہو کے آئل نکلوا لیتے تھے تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے جو آپ کو ریزلٹ اسی چیز کا ملنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اگر نیٹ پہ کہیں سیل ہو رہا ہو تو ایڈونٹ تینک کہ وہ ایک نمبر ہوگا ہو بھی سکتا ہے ہر بندے کا ایمان اس کے ساتھ ہے ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ کوشش کریں آپ خود وہ آئل نکلوا لیں تو لوکل مارکٹ میں جائیں گے تو اسے کہنا ہے کرتم کے بیج دے دو ایک نمبر اسے یہ کہنا ہے وہ والے نہ دیجئے جو توتوں کو ڈالتے ہیں یا چڑیاں پرندے یہ کھاتے ہیں عام طور پہ سے لے کے دس پرسنٹ آئل نکلتا ہے ون کیجی میں سے پچاس گرام ساٹھ گرام تک آئل نکل آتا ہے پچاس ساٹھ گرام کا آئل اگر آپ انڈر آم سے بھی یوز کرتے ہیں چہرے پہ بھی یوز کرتے ہیں اور پرائیوٹ پارٹس پہ بھی یوز کرتے ہیں اور مہینے میں فرض کیا اگر آپ دو تین دفعہ بار ریموو کر کے یہ لگاتے ہیں تو یہ آپ کا پچاس ساٹھ گرام کافی ایک مہینے کے لئے کافی ہوتا ہے تو آپ اس کو سو ڈیر سو روز پہ لے لے گا جو تیل نکالنے والا ہوگا لیکن وہ کونٹیٹیو زیادہ ہی لیتے ہیں کیونکہ اس میں جب بھی آپ یہ نکلوانا ہے تو سپیلر والے کو کہہ رہے ہیں اس کو کڑوے تیل کے ساتھ آپ نے نہیں نکالنا ان کے پاس نہیں رکھیں وہ کڑوے تیل ہمیشہ اسی سے نکالیں تو آپ نے اسے کہا اس کو میٹھے والے تیل سے جہاں آپ نکالتے ہیں اس میں سے نکال کے دے دو تو سر یہ اور ٹوٹل چیز ہے بہت زبدست ریسرچ ہے اس کے پر بہت کام میں نے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ جو تناکہ پاورڈر ہوتا ہے جو اگر آپ نیٹ سے لے کے اس کے اندر مکس کر لیتے ہیں فیفٹی فیفٹی کی ریشو میں اس آئل کے اندر تناکہ پاورڈر کہتے ہیں اس کو اور اس آئل کو اس سیڈ کو انٹرنیشنل زبان میں کسمبا بھی کہتے ہیں کسمبا آئل یہ کسمبا برما زبان کا ورڈ ہے کیونکہ اب ایک نسخہ میں قریب لانے والا ہوں اور بہت زبرد سکین کے لئے چیز بظاہر کسی کو کہیں گے تو نفرت کرے گا گندی نہیں تھی لگا وہ ٹریٹمنٹ کے لئے تھی اور اس کا اتنا پرفیکٹ ریزلٹ ہے کہ وہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا اس کے پر پوری ٹھیک سبسکرائب کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ایک چیز کوئی بھی ویڈیو دیکھیں اس کی فیڈبیک اس کے ریزلٹ کی فیڈبیک ہمیں ضرور دیا کریں تاکہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ یار واقعی اس شخص نے یہ ہیئر ریموول کے لیے کہ جو انوانٹڈ ایئر ہوتے ہیں وہ بہت تنگ کرتے ہیں مردوں اور عورتوں کے لیے بہترین چیز ہے لیزر انتہائی فضول چیز ہے لیزر سے آپ اگر سائیڈ فیٹس ہو ہیئر لیزر ٹریٹمنٹ سائیڈ فیٹس گوگل پہ اتنا لکھ دیں تو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ لیزر کروانے وقتی طور پہ ہم خوبصور نظر آ جاتے ہیں اس کے سائیڈ فیٹس کیا کیا ہیں تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے جو ویورزن کو ہمیشہ